جو رکو میں بھی کھڑا ہے اور علی کے بارے میں باطن سوچ رہا ہے سمجھا رہی ہے میری بات پیچھے کبھنے والو جی جی وہ نمازی نہیں گنا جائے گا وہی رکو اس میں تبالہ کرے گا جو تشہد میں بیٹھ کر حسن کا دشمن ہے قعود کی لانت کا حق دار ہے جو سجدے میں بھی گرا ہے اور انکار سلطانِ کربلا کا ہے اب اسی طرح جو قنود پڑھ رہا ہے اور منکر زینب کو براکا ہے اللہ اسے نمازی نہیں مانے گا اب قیام اسی کو بخشا جائے گا جسے رسول اجازت دیں رکو اس کا قبول ہوگا جسے علی ازم دیں ہاں تمہارا وقت ازائے نہ کرو قنود بھی تو اسی کا قبول ہوگا جسے علی کی بیٹی اجازت دیں اچھا ادھر کہاں نہیں در لاؤ اکراز کی بات بتاو دورہ کا ترمات ہوتی ہے نا پتہ ان میں سے کون سی رکعت افضل ہے جس میں قنود بڑھا جائے ہاں بردی کے عالم سے پوچھ لے نا فخر جس میں قنود ہے وہ افضل ہے حقیقت سلاعت کا نام ہے علی روح نماز کا نام ہے علی اور زینت ملتی ہے اس رکعت سے جس میں قنود ہے اس لئے تو نام زینب ہے بابا کی زینت اللہ اکبر میں نے ذہن بچے تیار کیے تھے سب کے اور لگ رہا ہے الحمدللہ کہ کسرت سے تیار ہو گئے ہیں اب جو رسول سے اجازت نہ لے اس کا قیام نہیں ہے نا سر اٹھانا قنود کس کا ہے مسافرہ شام کا اور اللہ عیسیٰ کی ماں سے کہہ رہا ہے یا مریم اگنو تیل رب پہ کہہ آئی مریم قنود کر اپنے رب کے لیے تو جب دکاری کی بیٹی سے اجازت نہ لے مریم کانتہ نہیں بندی باداری ماں کے بچے کھوٹھو لے کہیں جو 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 نا رای سفیر آہ بات ہے نا رای سلامت یا رسول اللہ نا رای ملائی بیٹی سے مریم نا رای ہے نا رای ہے نا رای ہے بیٹی سے مجموی آہ ملائی سبحان اللہ تھا گیا تو چھوٹ دوں مجال مسالت ایک بات کہنے لگا ہوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پولی جے گال پولی جی پولے سے لہجے میں ایک روہ روی میں بات کہانی دھر لاؤ رب اس کے عدد ہیں دو سو دو رے کے دو سو بے کے دو محمد اور علی کے عدد ملاؤ تو رب کے عدد بنتے ہیں اب اللہ کہے خریداروں سے بزن پر کا پالا پڑاو تمہار شاہیوں سے نہیں محمد اور علی کے عدد ملاؤ بہت فرق کتنا ہے وہ ایک ہوں کے رب ہے اللہ اللہ اور زامنے والوں ایک بیٹھے ہو ہاں تمہیں پیچھے بیٹھے ہو فاصلہ زیادہ ہے تمہیں داد کی چھوٹی ہے ہاتھ اٹھانے کی نہیں ویدہ بھی ید اللہ کے خاندان کے ذکر میں ہاتھ نہ اٹھے تو وہ قبر میں بھی لرزے میں رہتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ رہا ہوں کیا کہا ہے میں نے محمد کے بانوے علی کے ایک سو دس کتنے ہو گئے دو سو دو سارو اٹھانا عباس کے عدد ہیں ایک سو تینتیس این کے ستر بے کے دو علیف کا ایک سین کے ساٹھ گن لو جمع کر رو ایک سو تینتیس عباس ملک فخر ہم عدد ہے نجف کا نون کے پچاس جین کے تین فے کے اسی ایک سو تینتیس نجف اور عباس کے عدد برابر ہیں کیوں نجف میں بھی علی چھما ہوا ہے عباس میں بھی ایک سو تینتیس ایک سو تینتیس ایک سو تینتیس اچھا بھولکے اچھا بھولکے اچھا بھولکے سفر پاور ایٹ امکم نارا ایک سو تینتیس ایک سو تینتیس جیتے رو نجف میں بھی علی شباہ اور مجال عباس میں بھی ایک سو تینتیس میں مہت میں دالی بی نمی کے دوانے میں بھی کمزور تھا جوڑنا خود اور یہ شام والی کے نام پاک کے عدد انتر ایک کم ستہ ایک سو تینتیس کو انتر میں شامل کرو دو سو دو بنتے ہیں اے جنگل میں کتاب ہے میرا اللہ اللہ ہو اکبر نہیں نہیں میں اگر صرف اسی امتیاز اور فرق میں مسئلت بولنا شروع کر دوں گا نا شام ڈھل جائے گی ہاں ہاں جو میرا حدیئے تمہارا بھی وہی ہے فریاد شاہ نجف سے کرنا محمد اور علی رب کے ہم عدد عباس اور زینب رب کے ہم عدد یاری آپ دو بڑی حجتیں مل کے اس کے ہم عدد ہوئے اللہ ہو اکبر عباس تیرا بیٹا جو بداہر نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور پھر آپ دونوں مرد تھے پھر جمع اللہ تو آ گیا ہے کہوں گا بھی ضرور لیکن یہ میرے ارمینے کہ میرے سامنے خریدار کس کے سر سے گزرے گا وہاں دونوں مرد تھے اور کائنات کے سب سے عظیم مرد تھے محمد مصطفی اور شاہ نجف مل کے رب کے ہم عدد بنے وہاں دونوں بھائی تھے یہاں بہن بھائی ہیں ایک مرد کے ساتھ ایک مصطور ملی اب بولتو مجھولا جو میں بولنا چاہ رہا تھا یعنی عباس کی ربوبیت محتاج ہے زینب کے عدد کی یہ ملے تا ربوبیت آتی ہے ورنہ عباس ربوبیت اللہ 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 گھبرات ہو گی لیں ادھر والے جیتے رہو مجھول یہ مجھے آتی ایسی باتیں ہیں جن کے پاس قوت خرید ہے جو ایسے جواہر سمیٹنے کا چننے کا ہنر جانتے ہو وہ میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا سر اٹھانا اللہ جانے کیا انتیاغ ہے کیا مقام ہے کیا ملتبہ ہے کیا درجہ ہے کیا پلندی ہے اس مزدور کی اے اسی بی 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 ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تو ایسے ہی میرے ذکر میں خیال آ گیا کہ رسول نے مولا علی نے اپنے بیٹوں کو زبان چسائی چلے چلے تو نہیں ہو نا حسن پہ چسائی حسین کو تو بہت زیادہ چسائی دو سال مسلسل تو رسول نے چسائی اس بیوی کے بارے میں میں زہن میں خیال آیا کہیں روایت نے ملی کہ انہیں زبان چسائی گئی ہو ممبر حسین پہ بیٹھ ہوں اب اللہ جانے کتاب کو الہام ہوا یا لکھنے والے کے روح میری سوچ سن رہی تھی این اگلے صفحے پہ تھا کہ لام تمس لسان آبی ہا امیر حوم نیل لئنہ سلام اللہ لئی ہا کانا لسان آبی ہا فی فی ہا کہ اس بی بی کو علی کی زبان چوسنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ اس کے اپنے موں میں زبان ہی علی کی تھی اللہ 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 جو 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 avoir هい آبی 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 نیشان انچاز سچا جو رت میرے زدیال کے آمن سے چلی ہے اسمت میرے نیال کے گلشن میں پلی ہے و اللہ میرے ہر گھر کا ہر فرد پلی ہے جس بات کی بیٹی ہوں وہ رطبے میں کلی میرے بھائی اس کا تو علی کی علاویت سے وہ رشتہ ہے جس علی کی روایی تم نے پڑھی اسے محمد نے پالا اس نے دو علی جھولی میں پائے اور یہاں جنگل میں تو خداب نہیں ہے نا میرا تمہاری شام والی وقت ہوں مانے دو علی پالے اپنی آغوش میں اور ایک علی کو اپنے حکم کے پیچھے چلایا کچھ چیروں پہ دلکار بیٹے سوالیاں نشان لگیا ہے علی اکبر کو نہیں پالا علی نہیں تھا علی اسور کو نہیں پالا علی نہیں تھا علی زین العابدین پہ حکم نہیں چلائے ہاں ہاں چھروں چھروں تمہارا کیا خیال ہے سجاد جو خود علی ہے یہ حکم ہی دو کے مان سکتا ہے یا اپنے بابا حسین کا یا اپنے دادا علی کا اس کا حکم کیوں مان رہا ہے اس کے موں میں دبان جو علی کی ہے دیکھو گھر کی بات ہے تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا وہ میں ہی سمیٹ لوں گا ہاں لیکن ادھار چل جائے گا میرے نزدیک تھکنے ہی چلے گی تھکے تو نہیں ہو نا جو نہیں پہلے ہو تم تھک گئے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا میں نے کہا اللہ جانے عظمتوں کا کیا میار ہے اس بی بی کا اس کے پانچ بڑوں نے مل کر عرش خریدا نانا نے بابا نے امہ نے دو بھائیوں نے پانچ بڑوں نے مل کر عرش خریدا اس اکیلی نے روح محفوظ خریدی اللہ اکبر سمجھا لیے نا بہی باتیں انہی بھائی خلق ہو یا رزق موت ہو یا حیاء جو بھی نظام عالم سے کوئی چیز لینی ہو جب تک لہو پہ لکھی نہ جائے تب تک ملتی نہیں اور میں علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں ٹمکے کی جور پہ کہہ رہا ہوں سبھی قلبے مبانگے دور اور بلا خوف تردین کہہ رہا ہوں لوح محفوظ کی مالک یہ تیری شام والی مخدومہ ہے اب حسین کسی کو بیٹے دے یا حسن کسی پہ کرم کرے یا علی کسی پہ فضل کرے اجازت اللہ کی مالک سے لینا پڑتی ہو اللہ اللہ اکبر الازمت اللہ اب دیکھیں دو چار منٹ تمہارے پہ لینا چاہتا ہوں کچھ یاد دلانے کے لیے کیونکہ یہ مجاہد جب تک مصرد یاد نہ دلایا گیا تو پھر اگلی بات ہر بندہ کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ یاد کرو ایک وقت مسجد نبوی تھی ایک بندہ بولا یار علی بڑا کریم ہے کیا کریمی دیکھی میری حیثیت دیکھو میں ہوں کیا علی کے سامنے میں نے شہنشاہ سے کہا یاری آج روزہ میرے گھر افتار کرنا کریم نے انکار نہیں کیا میرے گھر چلا آیا اس نے کہا اللہ علیہ وآلہ قوتہ اللہ محمد کی مسجد میں بیٹھ کے سفیت جھو علیہ نے تو روزہ میرے گھر افتار کیا کیسے نے کہا سبحان اللہ اسے جھوٹا کہہ رہا ہے خود جھوٹ ہو رہا ہے علیہ تو میرے گھر میں تھا سکے ہو چالیس دعوے دار پیدا ہو گئے ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر میرے گھر میرے گھر اب کوئی مجھ جیسا تم جیسا ہوتا تو شاید آپس میں دستوں گریبان ہو جاتے ایک دوسرے کے کپڑے پھڑتے پونے چھل سو سال کا ایک بڑھا اٹھا پھر کہا وہ آپس میں کیوں لڑا رہے ہو محمد مصطفیٰ کی موجود ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں جس کو وہ سچا بول دے وہ سچا ہے اب یہ چالیس کے چالیس آدمی سلمان سمیت پہنچے ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو تو پتائے نا علی میرے گھر میں تھا وہ کہتے ہیں سرکارہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے گھر میں تھا رسول نے مسکر آ کے کہا سچی بات ہے یہ جس وقت کہا تم جھگڑا کر رہے ہو نا علی میرے گھر میں تھا چھوڑ دوں اے تمہارے نارے کی سفارش تو یہی ہے جو میرے گھر میں تھا اب سارے حقہ وقہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہمیں ڈال کر یہ کیا ہو گیا جنہوں نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے 35 سور یہ دیوار ہے اس طرف مسجد ہے رسول کی اس طرف گھر ہے اب یہاں بات ہو رہی ہے دیوار کے ادھر سے ایک پردادار کی آواز آئی بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کی یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں علی تو گھر سے باہر نکلائی نہیں چلے گئے ہو اب اور ہی برد پڑھ بھی جبریل آ گیا انل الحق کا یوکر یوکر سلام اے رسول حق حق نے سلام بھیجا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے تیرے صحابی بھی سچ کہہ رہے ہیں اور تو تو ہے ہی سچ کو سچ سکھانے والا اور جو اندر سے بولی ہے وہ ہے ہی ستی کا ایک کبرا لیکن یہ بھی سچ ہے جس وقت کا جھگڑا پڑا ہوا ہے نا کانہ علی ان اندرہ زیفن مقام المحمود اس وقت علی مقام محمود پہ ہمارا محمان تھا اللہ 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 ادھر پیچھے نے کونے والا سمجھا رہے ہیں میری باتیں ہمارا ہم امام کا اب مجاہد پتہے کیا ہو گیا یہ عالم رسول نے کہا گھبرا ہو نہیں وہ علی جو میرا وسیح ہے وہ میرے پاس تھا وہ علی جو اس کا ولی ہے وہ مقام محمود پہ تھا وہ علی جو تمہارا امام ہے تمہارے گھروں میں تھا وہ علی جو مظہر رہ جائے وہ ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں تھا نہیں نہ میرا وقت پھلت ہوئے نہ میری قوم کا ضائع کرنے والا ہے میں نے یہ بات کیوں پڑھی کیوں یاد دلائی مقام محمود پہ روزِ افتار کرنا علی کی عادت ہے اللہ اور اپنی رندگی کا آخری افتار شہدت سے پہلے اسی پی پی کے ہاں کیا جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں ایک صاحب نظر عالم ربانی نے ایک جملہ لکھا ہے سن لو شاید کسی کا مقدر سمر جائے وہ فرمیتے اِلَّا لَذِي کَانَا يُفْدِرُ اِنْدَا الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ کَانَا آخِرَ اِفْتَارِهِ اِنْدَا اِبْنَةِ الْقَرِيمَةِ قَدْ نَبْحَنَا عَنَّهَا حَقِّقَةُ سُورَةِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي الدُّنْيَا کہتے جس علی کی روشتی مقامِ محمود پہ روزہ افتار کرنا اس نے زندگی کا آخری روزہ مسافرہ شام کے ہاں افتار کر کے ہم جیسے بے علموں کو یہ بتا دیا کہ میں تو جا رہا ہوں مقامِ محمود کی صورت زینب کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ اللہ اور اب جب کبھی کیا کہا میں نے اب جب کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھو تو اس آیت کے بے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں اس میں رکنا بھی ضرور سوچنا بھی ضرور اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب ان قریب میں تمہیں مقامِ محمود پہ مبعوض کروں گا بس اس کو مسالت جتنا سوچو گے ہدایت کے انتنے قریب ہوتے جاؤ گے لگتا ہے کچھ کچھ تھب گئے ہو نہیں پکی بات جو بلکل گم سم ہو گیا رہا تو مجھے شب زیادہ پڑھ گیا ہے سار اٹھانا بچہ بھی کلمے میں تو علی انہوں نے علی اللہ پڑھتا ہے بلکہ اس سے چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی پڑھتا ہے لیکن علی کے ولی ہونے کی جہتیں وہ بھی نہیں سمجھتے جو اپنے آپ کو علم کا پہاڑ جانتے ہیں سار اٹھانا اور اب دعا کرنی ہے کہ سمجھ جائے میں نے سارے سامین جو میں کہنے چلاؤں تین ولایتیں قرآن نے بتائی ہیں انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنو اللہ ورسولو والذین اکوئی مناصلہ ویوتن اللہ قادم وحمد آکے انہوں سمجھ گئے جلی ولی نبی ولی علی ولی یا یوں بھی کہہ سکتے ہو عرشی علی ولی فرشی علی ولی دو علیوں کے ترمیان نبی ولی جو دو علیوں کے پہرے میں رہتا ہو اسے محمد کہتے ہیں اب اللہ نے اپنے آپ کو تھانوالو ولی کہہ کر یہ ہمیں بتا دیا کہ جو ولایت ہے وہ پردادار ہے میں سمجھے میری بات نہیں اللہ کسی نے دیکھا بولو یا کوئی دیکھ سکتا ہے یا کبھی دیکھے گا نہیں نا تو پردادار ذات ہے نا جو پہلی ولی ہے تو یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ولایت ہے ہی پردادار ولایت کا ظاہر بھی ہوتا ہے تھانوالو باطل بھی ہوتا ہے ساروٹانہ اپنی سماعت ایک لمحے کے لیے میری ہتھی علی پر رکھو علی کی ولایت کے ظاہر کا نام حسن حسین ہے اس کی ولایت کے باطل کا نام زینب کمرا ہے سمجھا رہی بات جو نہیں یہ بالکل ایسے ہیں علی لسان اللہ ہے اس کی تاثیر یہ بی بی ہے جن کے مزاج اور میٹ اور خیبر خندق سے گندھے اور بدھے ہوئے ہیں ان کا دعا کی وقت ضائع ہو رہا ہوگا جو کوچھ حقیقت شناس ہو میرے ساتھ ہم کا دمرہ نام علی لسان اللہ ہے اس کی تاثیر لینب ہے علی مشیت کا بدن ہے اس کی زینبی بھی ہے جس کے بغیر علی میں زینب ہو جائے اللہ اکبر نا نا اب ایسے نہیں ایک اشارہ چھوڑا ہو چونکہ سب جانتے ہو کہ غزنفر شیعوں کے لئے پڑھتا ہے آگے بچے جلدی نہیں آگے ذرا چلو کہا کرتا ہوں شیعوں کے لئے پڑھتا ہوں شیعوں کے شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے نہ کسی اور فرقے کے لئے پڑھتا ہوں نہ کسی اور کو مجھ سے بطا فکانے کی ضرورت ہے یہ ہے علی کی زینبی زینبی تو بندے میں عیب دکھتا ہے ہو 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 میں کہہ گیا ہو اگر تو بندی ہاں تھوڑے لوگ پہنچو میری باتھ تک اگر زینبی نہ ہو عیب لگتا ہے نا زینبی ہی تو ہے جو انسان تک جمال کو میں راجے کمال پہنچاتی ہے علی رحمان کی زینت اور یہ مخدومہ اپنے بابا کی زینت اب میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا تجھے شیعہ ہو کے علی نماز میں بارے میں نہیں ذرا بار میں کوہان نہ دے میں زمانت سے کہہ رہا ہوں تجھے اس بی بی کی بھی گواہی دینا پڑے گی سامنے میں آرہی بار نہیں یہ حیدر بیٹے کامران بیٹے شکبت بیٹے میں اطورہ سے یوں سمجھانا چاہتا ہوں اب دیکھیں رسول حجرات میں اللہ ایک حکم دے رہا ہے یا ایوہ اللہ انعامنو استجیبو لیللہ و لیلرسول اذا دعاکم لیمائیوہیم اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں جواب دینا کیوں تاکہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے لیمائیوہیی کو تاکہ تمہیں حیات عطا کرے زندگی دیکھو بلانے والے دو ہیں استجیبو لیللہ بلے رسول اللہ اور اس دو بلانے والے زندگی دینے والا ایک حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تلیمہ یوہیانِ قوم تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی دیں نہیں کہتے تھا کہ رسول تمہیں حیات عطا کرے اب میں تفاصیل اہلِ بیت کا اللہ کی عدالت تک ضامن پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالق کی قسم زکر ذاکر مذبور کی قسم مجلس کی قسم ممبر کی قسم چادرِ تطہیر کی قسم اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کہ مر جاؤں مرتے ہوئے قلمہ نصیب نہ ہو اور کوئی شیعہ ہو کر بھی اتنی بڑی قسموں پہ شک کرے تو اپنا اببہ تلاش ضرور کرے میں نے جب تفاصیل اہلِ بیت کو کھولا ایک عمبار ہے ٹرک لادا جا سکتا ہے کہ کیا حیات دینی ہے رسول کو جواب تو وہی جے گا جو زندہ ہوگا اب زندہ کو اور کیا زندگی چاہیے جواب ملا ہے یا ولایت والی عمر عبید اللہ چھیک ہے یعنی علی کی ولایت کو چیز ہے ولایت نہیں یہ کچھ عرصے سے میں نے تقریبا ہر جگہ یہ پیغام پہنچانا شروع کیا ہوئے یہاں بھی پہنچا دوں آج کے بعد ولایت نہ کہنا ولایت سبحان اللہ جب سے تم نے ولایت کہنا شروع کیا کئیوں کو جررت پیدا ہو گئی ولی ہونے کی ولی اے ولایت والے ولی عام ہیں ولایت والے ولی ہیں ہی تین لیکن وہ ولایت والے ولی تم بھی ہو میں بھی ہوں کبھی کسی شادی میں نکاح میں بیچے ہو نہیں بولو نا بیچے ہو اب آپ نے عالم بلایا کیولا نکاح پڑھائیے اللہ نے پوچھا لڑکی کا ولی کون ہے یہ ولایت والا ولی ہے بہت آسان نفذ سمجھو سمجھو جس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہو وہ ولایت والا ولی جس کی ولا کے بغیر نفس میں حلال نہ ہو وہ ولایت والا ولی بتاؤں گا کسی کو نہیں پکا وعدہ کچھ کچھ تھگے ہو نا اب دیکھیں ولایت وہ چیز ہے جو زندوں کو بھی زندگی دیتی ہے اس لیے اس کی گواہی ہے اور اللہ تو ہے ہی وہ زندہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم جس کا نام ہی ہائی ہے سات نام اللہ کیسے ہیں جو آئمت العصمہ کہلاتے ہیں اللہ کے ناموں کے امام اور یہ جو ہائی ہے یہ امام و آئمت العصمہ ہے اللہ کے ناموں کے اماموں کا بھی امام ہے اب چونکہ اللہ ہائی ہے اس کی گواہی دو خدا کے لئے جاگنا چونکہ ولایت حیات دیتی ہے اس کی گواہی دو کیونکہ حیات بانٹھتا رسول ہے اس کی گواہی دو سر اٹھانا دھانوالو ان تینوں کی حیات دعوں پہ لگی ہوئی تھی توحید مر جاتی رسالت مر جاتی ولایت مر جاتی اگر کربرا میں حسین انہیں زندہ نہ کرتا اللہ 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 سمجھ رہے ہوئی یہ سر سے بدر گئی حسین نے ان تینوں کو حیات دے کر زندہ کیا اب یعنی تین تین بچوں حیاتیں تین تین زندگیاں منحسر ہیں حسین سے یہی تو وجہ تھی جس بی بی کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں میں نے یہی پڑھائے جب بھی کبھی علی کی یہ شام والی بیٹی مسلح پہ کھڑی ہوتی نیت کے لیے تکبیرت و لحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتی پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی پھر گھتی اللہ 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 سبحان سبحان کیا اب امید ہے کہ سمجھی جائے گی میری وہ بات جو میں سمجھانے چلا ہوں تین حقیقتوں کے پاس حیات تھی اس لیے ان کی گواہی اب تینوں کی حیات تینوں کو زندہ کیا حسین نے تو تیرا کیا خیال ہے تیجئے حسین کی گواہی معاف کر دی جائے گی ملک بغض ملک بگاہی سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا حسین نہ ہوتا تینوں کی ولایت مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی حسین کے حسینیت مر جاتی اللہ 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 بچے دعا بھی کرنا کہ خریدانوں سے غدر انفر کا پانا پڑاؤ این اللہ علی اس کی بینائی زینب اوزن اللہ علی اس کی شنوائی زینب قرآن کی بے کا نکتہ علی اس کی حرکت زینب تم ایسے کون نہیں جانتا امیر کائنات کا فرمانہ نکتہ تلتی بسم اللہ کی بے کے نیچے والا نکتہ میں علی ہوں اجھے دیکھیں بسم اللہ میرے موں کی طرف دیکھ رہا بسم اللہ زیر لگ رہی ہے نا بسم اللہ یہ نکتے کا عراب ہے نکتے کو سنت زیر نہ لگے عراب نہیں ملتا قرآن اللہ میرے سر پہ رکھا باس کا علم میرے ہاتھ پہ دے شام کے بادار میں کسی عورت نے پوچھا تیری اس مخدومہ سے بی بی تو کون ہے فرما آنا قصر تن نکتت اللہ دی آت در با فرما بسم اللہ کے نکتے کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر میں ہوں پہلے بارے یہ بات یہ ساتھیں گزر رہی ہیں پہلے اس لیے بولا تھا نکتہ علی جنبش میں کچھ دس منٹر سے جو ہے نا تذبذب کو بھی شکار ہوں کہنا چاہتا بھی ہوں پھر رکھ جاتا ہوں برہ اب رک نہیں پا رہا انشاءاللہ چند خریدار نکل ہی آئیں گے ید اللہ معنی کیا ہے اس کا اللہ کا ہاتھ ماشاءاللہ یدلہ علی ہے دانوالو میں امریکہ یا افریقہ میں نہیں رہتا چند گھنڈے میں پہنچ جاؤگے چلے آنا میں اللہ کی ادامت تک دمانت سے ایک بات کہنے لگا ہوں چلے میں حوالے بچوں میں دیا نہیں کرتا آج گا اور تمہیں پتا ہے کامران شفیق کیوں نہیں دیتا مجھ سے سنکے پھر مجھی کو سناتے ہیں اور پھر محقق بھی خود بنتے ہیں اس لیے میں حوالے دینا چھوڑ چکا ہوں لیکن اب یہاں حوالہ مجھے دینا پڑ گیا ہے اللہ سید احمد نجفی آج بھی زندہ مجھ تہہد موجود ہے تصدیق بھی کرائی جا سکتی ہے انہوں نے ایک بات لکھی ہے یہ سن لو تر بے شک تھک جانا میں بھی تمہارے ساتھ تھک جاؤں گا لیکن اس بات کو ہر حضار زیادہ جاک کے سنے گا وہ کہتے ہیں کہ اذا یکو فی مشرد او یساو بے عمر کانا ینادی بے اولا سوٹہی یا علیل طلب المدد من امیر المومنین ولیکن امیر المومنین ہین لم یستد ایکم من قبر صدیقت القبر طلب المدد من حضرت زینب القبر قائل خزی بے یدی بے بے دیکھو میں تو ہر بندے کو اہل سمجھ کے بک پڑھ رہا ہوں نا اگر اہل نہ سمجھ تھا تو چھپا لیتا مگر نہیں چھپا رہا اس کا مطلب میری نظر میں سارے اہل ہو اب اگر کوئی جبران یہ ثبوت دے کہ میں اہل نہیں تھا تو یہ اس کی مرضی ہاں پہلے ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ سنرو تمہاری بڑی مخدمہ کو دفن تو کیا گیا رات میں پھر اس شام والی نے کہا بابا میں نے تو امہ کا آخری چہرہ نہ دیکھا نا فرمایا گبراؤ نے کسی رات انتظام کرا کے تمہیں ماں کی قبر پہ لے چلوں گا یہ سننے نا تمہاری انشاءاللہ میراج ہو جائے گی یہ میرا وعدہ ہے تو ایک رات کو پہلے حسنین کو بھیگا جاؤ قضاب بھی اس گھلی سے نہ گزرے جس سے تمہاری بہن نے گزر کے جانا ہے ایس بیٹے میں نے کہا تھوڑے لوگوں نے خرید ہے میراج بھلا قضاب کو بھی وہاں سے گزرنے کا اختیار نہ دینا جہاں سے شریکہ تو ذہن گدرے گی قابل پہ لے گئے علی نے رونا شروع کیا اب ذہن میں رکھنا حسنین بھی کھڑے ہیں جی جس نے اس بی بی کے مقام کو سمجھ نہ ہے وہ میری آنکھ میں آنکھ رکھے حسن بھی موجود ہے حسین بھی موجود ہے دونوں ولی علی کے برابر ہیں امام علی جتنے ہیں معصوم علی جیسے ہیں حجت علی جیسے ہیں بیٹوں سے نہیں کہا علی نے اٹھنا چاہا قبر سے اٹھ نہیں سکے بیٹے سے کہا خزیب یدیہ بیٹے میرا ہاتھ پکڑ گئے وہ یو اٹھانا اللہ میں کہہ گیا ہوں اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا میرا جملہ کس کے لوحجل میں اترا ہے بیٹی سے کہا خزیب یدی میرا ہاتھ پکڑ گئے مجھے اٹھا یہی بات اللہ مسید احمد نجفی مدد ظل اور عالی لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہر امام کا یہ وطیرہ رہا ہے گیارہ کے گیارہ اماموں کا کہ کسی امام پہ کوئی مشکل آئی یا کوئی سخت مرحل آیا ہر امام نے پکارا یاری اللہ جانے یار کیا مرحل ہاں ہماری 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 سار اٹھانا یا کافی مشکل ہتن کہنا یونادی یا علی جس امام پہ بھی کوئی مشکل آئی خود ولی حق ہوگا خود مشکل قشاہ عالم ہوگا ہر امام نے بھی کہا یا علی کیوں کہا دھانوالو اس لیے کہ ہم جیسے جاہل سمجھ جائیں جب بدول کے بیٹھوں کا گزارا یا علی کے بغیر نہیں پاناری ماں کے بچوں ہماری خدف ہر امام یعنی علی اپنے جیسے اماموں کا بھی مشکل مشاہد خود قدرت اللہ خود ید اللہ دو امام بیٹوں کی موجودگی میں جب اٹھ نہیں سکے میری مخدمہ سے کہا دینب میرا ہاتھ پکڑ کے سہارہ دے جس سے کائنات سہارے مانگے اسے علی کہتے ہیں جس سے علی سہارہ مانگے اسے دینب کہتے ہیں جو اب یہ میرے علم میں نہیں جو ایک وقت میں علی کو اٹھنے کا سہارہ دیتی ہے تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے میں نے شام کے سفر میں دیکھا میری پوپی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اللہ اکبر میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ اس غم میں بضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی اور غم میں رونا نہ پڑے کوئی زیادہ لبا چھوڑا مسائم نہیں پڑھنا میں نے ہاں بدو جی جی خون رونے والا کہتا ہے جو میرے حسین کے یتیموں میں بھی پورا نہیں پڑھنے کیوں میں نے پوپی کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھنے کی میں نے کہا پوپی امام خیریت سارا سفر پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی آج بیٹھ کے کیوں ٹھنڈی شانس لے گے گا پانی اور کھانا اتنا ملتا ہے جو میرے حسین کے یتیموں میں بھی پورا نہیں پڑھنے کی اللہ ہوتا جی 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 ہاتھ نہیں چھوڑے مجھے پڑھنے نہیں فرما کھانا اور پانی بس اتنا ملتا ہے جتنا میرے بھائی کے یتیموں میں بھی پورا نہیں ہوتا سجاد جب سے کربلا سے چلی ہوں نہ میں نے پانی پیا ہے نہ میں نے کھانا کھایا ہے آج کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں اللہ اکبر عجر عقبالاللہ بس میری دعا ہے کہ جو جو آنکھیں سو ہمیں وضع کرتی ہیں خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے وہ ایک کا ایک فکرہ کہیں گے ایک جبلہ اوپر کہنا ہے اور میں تمہاری دعاوں کے ساہے میں سفر کروں تو میرے بیٹوں کو بچوں کو حضیزوں کو سنو میری طرف دیکھنا پتہ نہیں مجالس میں کئی دفعہ آپ کے علاقوں میں میں اس پر بیاد کر چکا ہوں خسین کے زخموں کی تعداد صحیح معنوں میں علماء نہیں بتا سکے خدا کی قسم انہیں تین ہزار نو سو پچاس سے روائے شروع ہوتی ہے کوئی کہتا ہے چھ ہزار تھے کوئی کہتا ہے آٹھ ہزار کوئی کہتا ہے نو ہزار کوئی کہتا ہے بارہ ہزار کوئی کہتا ہے سولہ ہزار علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبداللی حربی تہرانی یہ دو عالم لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرفہ ہیں اتنے اکبر کے باباں اللہ اکبر ہیں اللہ اکبر اگر دھنوالو یہ روایت صحیح ہے تو پھر سوہ تین لاکھ زخم لگے حسین کو بارہ علمہ سچی روایت کون سی ہے مجھے کچھ بتا نہیں میں نے ساری سنا دی لیکن جو آپ پڑھنے لگا ہوں بدول کے زخم پہلو کی قسم اس کے سچا ہونے کا مجھے یقین ہے کیوں یہ کسی رامی کی روایت نہیں کسی مقتل والے کی نہیں کسی عالم کی نہیں یہ ہے ہی اس کی جو تم میں بیٹھ کے خون روتا ہے سجاد خون بھی روتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے ابن منظر جتنے زخم کربلا میں میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم بازاروں میں میری فکری زینب کیوں لگے سہراؤں میں زخمی ہوئی بازاروں میں زخمی ہوئی دربا اللہ اکبر بس ایک جملہ جو مجھے پڑھنے کیلئے کہا گیا وہ پڑھ کے میں اپنے وقت کی اندر ہی ممبر خالی کرنے چلا ہوں کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی تھی مر بھی اپنی سسرالی جاگیر میں گئی اللہ اکبر نہ جنازہ اٹھانے والا کوئی میں بابا سب لفظ ہی بیٹھ سکتا ہوں غصول کو عزاد عرفت کریں گے غصر دینے والی بھی ایک جنازہ اٹھانے والے دو ہوتی تو چار کی ضرورت ہے نا اللہ ادوات اللہ اور بی بی کے غصر کے وقت یہ فضا کے نوایت ہے دو فکریں میں نے پڑھے ہیں سن لو اگر کسی عزادار کے اندر اتر سکے ہیں کہا ادھر میں نے موہ میں پانی ڈالا آواز آئی حسین بہن شرمندہ ہے حسین بہن نادم ہے تیرے رونے کا زینب نے حقہ دانے ہی اللہ اکبر انا عزمت اللہ اور دیکھو پھر ہاتھ ہی جوڑنا پڑ گئے مجھے چونکہ میں جانتا ہوں کہ عزادار کا دل بہت نارم بہت نازم ہوتا ہے سانو کھانا کہتے میں نے ادھر بدن پہ پانی ڈالا علی کی بیٹی کا مئیت تڑپ گیا یا فضا زعی بن یوسیمان علا بدنی فضا اتنی تیزی سے میرے بدن پہ پانی نہ ڈال میرے زخم دکھتے ہیں میرا بدن چل چلاتا ہے بس ہسر مل گیا کفر مل گیا آنے والوں کی آمد ہوئی پہلی آواز ہی سجاد کے کانوں میں یہ پڑی سجاد میٹے جلدی نہ کرنا میں علی ہوں میں تو پہنچ گیا ہوں وہ دیکھ پیچھے تیری دادی متول آ رہی ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی گر پڑتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر زمین پہ گر پڑتی ہے آنے والے کربلا سے آتے رہے کوئی نہیں بولی کیا وہ جاتھی اللہ جانے تھن والوں جو ہی علی اکبر کی آمد ہوئی زینب کا مئیت تڑپ گیا آوازہ سارے ایک طرف ہو جاؤ اکبر سے کہو زینب پالنے کا حق مانگ رہی ہے آج میری مئیت قبر میں اکبر اتارے گا ہوا سیئے لہو ایم انقلبین انقلبون على لعنة اللہ